مائٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی ٹیک کمپنیاں روز مرہ کے درپیش گھریلو مسائل کے حل کے لیے نت نئے طریقے متعارف کرواتی رہتی ہیں انہی مسائل کے پیشے نظر پاکستانی سٹارٹ اپ سمال ڈوائسز بھی میدان میں آ گیا ہے سمال ڈوائسز ایسے گھریلو آلات بناتا ہے جن کو موبائل فون اور ٹیبلٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے فیلحال اس کمپنی نے دو پروڈکٹس تیار کی ہیں جن میں سمارٹ ہب اور سمارٹ سوچ شامل ہیں اس کے علاوہ اس کمپنی کے بنائے ہوئے آلات ایمازون سپیکرز کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے ان کو آواز سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اب بولیٹن میں شامل کرتے ہیں باغبانی کا شوق رکھنے والے لوگوں کے لیے خوش خبری ماہرین نے ایسی باغبانی مشین ایجاد کی ہے جو غزائی اجزاء کو خود بخود اگا سکتی ہے اس مشین کو ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اس ایپ میں پودوں کی ڈیجیٹل لائبریری موجود ہے جس میں ٹمانٹر سے لے کر باقی سبھی پودوں کے اگانے کا نسخہ موجود ہے یہ مشین اگانے والے پودے میں پانی کا لیول، درجہ حرارت، غزائی اجزاء اور روشنی کی شدت کو کنٹرول کرتی رہتی ہے گروو کے نام سے منصوب کی جانے والی اس مشین کی قیمت نو لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جس کو اپریل دوہزار سترہ میں متعارف کروا دیا جائے گا اور بولیڈن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نے دنیا کی پہلی الیکٹرک ہائیوے تیار کر لی ہے جس کو سب سے پہلے سویڈن میں تیار کیا گیا ہے یہ ہائیوے خاص طور پر ٹرکوں کے لیے بنائی ہے جو روایتی طور پر فوسل فیول کا استعمال کرتے ہوئے ماحول میں آلوبگی کا سبب بنتے ہیں مگر اس ہائیوے سے فیول کے استعمال میں اسی سے نوے فیصد تک کم ہی آئے گی کیونکہ یہ ہائیوے تاروں کی مدد سے ہائیبریٹ ٹرکوں کو بجلی فراہم کرتی ہے اس ہائیوے کو ای ہائیوے کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جس کو بہت جلد کلیفورنیا میں بھی تیار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان